میں حضرت عمر ہم سے بازی مار لے گئے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ شہید کیسے ہوئے اس کی داستان بھی بڑی دردناک ہے ان کو شہید کس نے کیا ایک پارسی غلام نے کیا ابو لولو فیروز نام تھا اس کا یہ جانتے ہیں کس کا غلام تھا یہ صحابی رسول حضرت مغیرہ ادن شعبہ کا غلام تھا وہ اس کو روزانہ کچھ پیسہ دیا کرتے تھے وہ پیسہ اس کو کم لگتا تھا وہ اپنے مالک سے جھگڑا کیا کرتا تھا یہ جھگڑا حضرت عمر فاروق کے پاس آیا حضرت عمر فاروق نے فیصلہ وہی کیا جو حضرت مغیرہ اپنے شعبہ کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے کام کے حساب سے تمہاری تنکہ صحیح ہے تمہیں جو پیسہ مل رہا ہے صحیح ہے اس ایرانی غلام نے اپنے دل میں حضرت عمر کے خلاف ایک بغزورہ دعوت پال لیا اور ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھا رہتے یہ ابو لولو فیروز کمبل اوڑ کر نماز میں یہ بھی شامل تھا اس نے خنجر سے حضرت عمر فاروق کے اوپر حملہ کیا حضرت عمر فوراں وہی پر گر پڑے اور انہوں نے سب سے پہلا یہ سوال کیا کہ میرے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے پتہ یہ چلا کہ ابو لولو فیروز ہے حالانکہ حملہ کرنے کے فوراں بعد اس نے اپنے آپ کو بھی خنجر سے مار کر خودکشی کر لی خود کو بھی اس نے مار ڈالا لیکن جیسے ہی ان کو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر نے ان کو مارا ہے انہوں نے فوراں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کسی مسلمان کے ذریعے مجھے قتل نہیں کروایا